اپیسوڈ چھاسی اور لوٹو کیا حال چال اگر آپ نے سب پہلے کا ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو دیکھ سکتے ہو لنک دسکرپسن میں ہے تو بینہ کسی دیری کی ویڈیو کو شروع کرتی ہیں تو جیسے ایک پچھلے ویڈیو ہم دیکھا کہ ہمارا جان ہی کلین کو جتا دیتا ہے مطلب کہ ہی کلین کو بچا لیتا ہے اور اس کے بعد وہ گھر آ جاتا ہے لیکن گھر پر آنے کے بعد اس پر ایک کالے کلر کا آدمی حملہ کر دیتا ہے اور ساید ایک کالے کلر کا آدمی اور کوئی نہیں ساید موگو ہوگا کیونکہ فلم منترہ کے بارے میں صرف اسی کو پتا ہے اب جیسے یہاں پر موگو ہمارے جان پر حملہ کرتا ہے تو ایک پل ٹاور کا بڈھا آ جاتا ہے مطلب کہ آتا نہیں ہے اس کی آباہ کے لیے آ جاتی ہے اور وہ ہمارے جان کو بچا لیتی ہے اور بھائی اس بڈھے سے ڈر کر موگو وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اب آنگے اب جیسے ہمارے جان یہاں پر موگو کے ہاتھوں سے بچتا ہے تو آنگے بڑھ کر وہ آسمان میں دیکھ کر کہنے لگتا ہے کہ آپ کا بہت بہت دنے بات مجھے بچانے کے لیے اور ہمارے جان کی حیبات سنتی ہے آسمان میں ایک دھنڈلی پرچھائی پرگٹ ہو جاتی ہے آپ اتنے میں وہ دھنڈلی پرچھائی کہتی ہے کہ اس بیقتی کو تمہارے بارے میں جوان سمپردائی نے بتایا ہے یقیناً تمہیں اس بیقتی سے اور ان لوگوں سے سابدان رہنا چاہیے اگر تمہارے پاس سمیہ ہو تو تم پلٹاور میں آ سکتے ہو وہاں تم زیادہ سرکچت رہو گے مجھے تمہاری سرکچا کے لیے تھوڑا چنتت ہونا پڑے گا کیونکہ تم میرے پرانے مطر کے سس ہو اور بھائی جان کی حیقتی وہ پرچھائی اچانک مچھا گائب ہو جاتی ہے اور جب ہمارے جان اس پرچھائی کو ایسا گائب ہوتی ہوئے دیکھتا ہے تو وہ تھوڑا حیران ہو جاتا ہے اور وہ سوچنے لگتا ہے کہ ساید اس پرچھائی کی آدم ایک سکتی پہلے ہی بہت جاندہ ہو چکی ہے اس لیے یہاں پر اے بنا آئے بھی اپنا کام کر سکا اب اتنے میں لیٹر پر ہی ڈونکٹر چلتی ہے تو وہ ہمارے جان کے پاس آ جاتی ہے اور اس سے پوچھنے لگتی ہے کہ وہ بیقتی کون تھا ہمارے جان بھی کہتا ہے کہ ساید وہ ہولوپسول سے تھا اور ہولوپسول کو میرے بارے میں جوان سمپردائی نے بتایا ہے اور ہاں اس جوان سمپردائی سے ہماری جان کی بحث ہو گئی تھی اور وہ کابل جب ہمارا جان اس پیتل کی پلٹ کو خرید رہا تھا پلٹاور کے باجار میں اسی سمیں ایک سردد سے تھا جوان سمپردائی سے اس سے ہمارے جان کی بحث ہو گئی تھی اور اس جوان سمپردائی نے ہولوپسول کو بتا دیا اس لیے ہولو سول کا ایک بندہ یہاں پر آیا ہے لیکن اب اتنے میں سینئر ٹیانو پوچھتے ہیں کہ آخر ایک کالے کالر کا بندہ ہے کون اور بھائی ہمارا جان جب سینئر ٹیانو کی ایسی باتیں سنتا ہے تو وہ ایک پل کے لیے سوچنے لگتا ہے پھر اسے یاد آتا ہے کہ اس بندے کے پاس سی ہارٹ پلم تھی اس لیے ہو سکتا ہے کہ ساید ہانگ پھینگ کو اس کے بارے میں پتا ہو اور ہے کہتی وہ مسکرانے لگتا ہے لیکن اتنے میں ہمارا جان چلتا ہے تو اپنی سٹوری جان اٹھی ہے ایک بوتل کو نکال لیتا ہے اور اس بوتل میں سے ہانگ پھینگ کو نکال کر اس سے پوچھنے لگتا ہے کہ تم نے اپنی سی ہارٹ پلم کسی دی تھی اور بھائی جب ہانگ پھینگ جان کی ایسی باتیں سنتا ہے تو وہ تھوڑا مسکرانے لگتا ہے لیکن اتنے میں جان چلتا ہے تو اپنی انگلیوں سے پولہ دار روشنیوں کو نکالتا ہے ہنگ پینک کو جلانے لگتا ہے اتنے میں ہنگ پینک کہتا ہے کہ میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں مجھے سب پتا ہے میں بتاتا ہوں اور بھائی ہنگ پینک کی ایسی باتیں سن کر جان کی چہرے پر مسکرہات آجاتی ہے اتنے میں ہنگ پینک بولنا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے جس وقتی کو میری روزنین دی تھی اس کا نام موگو ہے اور وہ ہولوپ سول کا ایک بجرگ ہے اس کا استان ہولوپ سول میں کامپی اوچا ہے اور تو ہولوپ سول کے کچھ بندے بہت ہی سممان کے ساتھ دیکھتے ہیں اس کے علاوہ وہ ایک رینک آٹھ کا ایلپنیسٹ ہے اور میں نے اس کی مجھے یہ بھی سنائے کہ وہ یہ علاوہ کو بہت ہی اچھی طرح سے جانتا ہے ساعت ان دونوں نے ایک ہی ساتھ ایلپنیس سیکھی ہوگی اور اب اس کے علاوہ مجھے اس کے بارے میں اور کچھ بھی پتہ نہیں ہے اور بھائی جب ہمارت جان ہنگ پنگ کی ایسی بات سنتا ہے کہ وہ بھی ایک رینک آٹھ کا ایلپنیسٹ ہے اور وہ ماشٹر کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے وہ وہاں پر سمجھ جاتا ہے کہ اس بندے موہو کو بھی بہت اچھی طرح سے پتا ہے فلم منترہ کے بارے میں اس لئے مجھے اب اگلی بار اس سے سرکچت رہنا ہوگا خیر کوئی نئی پل کامپریشن بہت ہی جلدی ہونے والا ہے اور جیسی پل کامپریشن ہوگا اور جیسی مجھے وہ فلم ملے گی تو مجھے اس بندے سے بھی درنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی اب اتنے میں ہمارا جان چلتا ہے تو وہ دوبارہ سے ہنگ پھینگو اس بوتل میں کیت کر کر اپنی سٹورج ہنگوٹی میں رکھ لیتا ہے اور وہاں سے اندر چلا جاتا ہے لیکن جاتے جاتے وہ لیٹر پیری ڈونکٹر اور سینئر ٹیانو سے کیا کر جاتا ہے کہ ہم کل دیکھیں گے اس جوان سمپردائے کو اور بھائی یہ کہتا ہے جان وہاں سے گائب ہو جاتا ہے لیکن لیٹر پیری ڈونکٹر سوچنے ہی لگتی ہے کہ جوان سمپردائے صاحب اس نے جان کو بہت ہی ناراج کر دیا اب اسے کے ساتھ سین سبت ہوتا اور ہمیں صبح کا سین بتایا جاتا ہے جہاں پر ہمارا جان سو صبح کر کمرے سے باہر آ رہا ہوتا ہے لیکن جیسی وہ کمرے سے باہر آتا ہے مطلب یہ اپنے درواز کل کر کمرے سے باہر آتا ہے تو اسے ایلڈر جھونگ دکھائی دیتی ہیں اب اتنے میں ایلڈر جھونگ ہمارے جان کے پاس آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ میں نے جوان سمپردائے کی ساری جانکاری پتہ لگا لیا ہے وہ پل ٹاور کے مطلب ہولی پل سٹی کے باہر ٹھیرے ہیں ان کے ساتھ اور بھی بندے ہیں وہاں پر جوان سمپردائے کے کچھ بجرگ بھی ہیں اور اس کے علاوہ جوان سمپردائے کی جتی بھی جانکاری ہے وہ سب ہمارے جان کو دے دیتے ہیں جو انہوں نے رات بھر میں نکالی تھی اور وہیں ہمارے جب ہمارے جان جب ایلڈر جھونگ کو دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ ایلڈر جھونگ نے رات بھر محنت کر کر یہ جانکاری نکالی ہے لیکن اتنے میں ہمارے جان کہتا ہے کہ آپ کو اتنی چندہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیٹل پیری ڈونکٹر اور سینئر ٹیانو بھی اس بارے میں پتہ نہیں لگا پائے تو آپ اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے اور بھائیں جب ایلڈر جھونگ جان کی باتیں سنتے ہیں تو وہ اپنا سرے لاتے ہیں لیکن اتنے میں ہی اب ایلڈر جھونگ کہتے ہیں کہ تمہیں فلال کے لیے جوان سمپردائے پر حملہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ ایک بہت ہی پاورفل سنگٹھن ہے مطلب کی بیلی ہے اگر ہم نے ان پر حملہ کیا تو پل سٹی ہم سے ناراج ہو سکتی ہے کیونکہ یہ پل سٹی کے بار ہی ہے اور بھائیں جب ہمارا جان ایلڈر جھونگ کی بات سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اس بار کو بھول جاؤں لیکن ایلڈر جھونگ کہتے ہیں کہ نہیں جب آپ پلٹ کمپیٹیچن میں حصہ لوگے تو وہاں پر آپ کو جڑی بوٹیوں کو ڈھولنے کے لیے ایک اسطان پر جانا ہوگا اس اسطان پر جانے کے بعد کئی لوگ گم ہو جاتی ہیں اگر تم جوان سمپردائے سے اس اسطان پر نپٹ ہوگی تو تمہیں ساید جاندہ پریسانی نہیں ہوگی اور تو اور اس بارے میں جوان سمپردائے کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ تم نے جوان سمپردائے کے ایک میمبر چین جوان کو مات ڈالا اور بھائی ایلڈر جھونگ کی بات سن کر ہمارا جان ماں پر ایک پل کے لیے سوچتا ہے اور پھر وہ اپنے ہامے سے رلا دیتا ہے لیکن اتنے میں ایلڈر جھونگ کہتے ہیں کہ باہر ایلڈر چین یاؤ تمہارا انتجار کرنا ہے وہ صبح ہی یہاں پر آ گئے ہیں اور بھائی جب ہمارا جان یہ دیکھتا ہے کہ پلٹاور کے بجرگ مطلب کہ آٹھ بجرگوں میں سے ایک بجرگ ایلڈر چین یاؤ یہاں پر پہلے ہی آ چکی ہیں تو وہ تھوڑا سوچنے لگتا ہے لیکن اتنے میں ایلڈر جھونگ کہتے ہیں کہ ساید انہیں رات کے بارے میں پتہ چل گیا ہے اس لیے بھائی نہیں چاہتے کہ تم جوان سمپردائے پر حملہ کرو اس لیے وہ تمہیں روکنے کے لیے پہلے ہی یہاں پر آ گئے ہیں اب اتنے میں ایلڈر جھونگ کہتے ہیں intentional ہ weed کے لئے کہ ہمیں ساعدےいく سے ملنے چاہی مطلب کہ چین یاؤ سے ملنے نا چاہی تو ہمارا جان چلتا ہے تو ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں اور ہے کہتی ہمارا جان اور ایلڈر جھونگ ایلڈر چین یاؤ سے ملنے کے لئے جانے لگتے ہیں اب جیسی ہمارا جان اس hole میں بانچتا ہے جھاں پر ایلڈر چین یاؤ پہلتے تھی تو ایلڈر چین یاؤ کھڑے ہو جاتے اور ہمارے جان سے کہنے لگتی ہیں کہ آج میں تمہیں پلٹ آور میں لے جانے کے لیے آیا ہوں تمہیں وہ آدھیامک سکرول دینا ہے نا اور بھائی جب ہمارا جان ایلر چین یاو کی ایسی باتیں سنتا ہے تو وہ پرسند ہو جاتا ہے حالانکہ اس نے کاؤ ان کے دوارہ آدھی ٹیکنیک تو سیکھ لی ہے لیکن اسے اگر یہ پوری ٹیکنیک مل جائے آدھیامک سکتیوں والی تو اسے بہت ہی فائدہ ہوگا اب یہاں سے تھوڑی بہت اور بات کرنے کے بعد ایلر چین یاو چلتے ہیں تو ان سبھی کو پلٹ آور میں لے جانے لگتے ہیں اب لگتار آتے گھنٹے تک اوڑنے کے بعد ایک فائنلی پلٹ آور میں پہنچ جاتی ہیں وہاں پر کچھ سمیں پہلے ہی مطلب کی تھوڑا پیچھے ہی اتر جاتے ہیں اور وہاں سے چلتے ہوئے پلٹ آور کی اور جانے لگتے ہیں اب تھوڑی دیر تک چلنے کے بعد ہمارے جان کو دکھتا ہے کہ ایک بہت بڑی بیلڈنگ دکھائی دے رہی ہے جو کہ ایک ہزار پھرچے بڑی ہے یہاں تک کی جو لائٹننگ پویلین تھا وہ بھی اس بیلڈنگ کے سامنے چھوٹا لگ رہا ہے اب تھوڑا اور چلنے کے بعد ہمارے جان تھوڑا اور رانگ چلتا ہے اور بھائیں ایلر چین یاو کہہ دیتے ہیں کہ تم لوگ یہیں پر رکھو جان اکیلہ ہی اندر جائے گا اور بھائیں ایلر چین یاو چلتے ہیں تو جان کو اندر لے کر چلے جاتے ہیں اب ایلر چین یاو اور ہمارا جان ایک بہت بڑے درواجے کے سامنے رکھتے ہیں اور وہاں پر ایلر چین یاو کہتے ہیں کہ تمہیں ساید انہیں بہت جاندہ سمان دینا چاہے گے کیونکہ وہ تمہارے ٹیچر کے بہت اچھے دوستیں ہیں اور بھائیں ہمارا جان چلتا ہے تو وہ سے رلا دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تم چندہ مت کرو میں انہیں بہت ہی اچھی طرح سے سمان دوں گا اور ہاں اب آنگے ویڈیو دیکھنے سے پہلے اب یہاں سے جو بھی نام آئیں گے نا وہ سارے نام آپ کو ماسٹر کی سٹوری میں بھی سننے کو ملیں گے حالانکہ ماسٹر کی سٹوری میں کچھ ایسٹرا نام بھی بڑھیں گے لیکن عدیت تر یہی نام رہیں گے ان کے ٹھیک ہے اور ہاں ایک اور بات میں نے ماسٹر کی سٹوری کی اپیسوڈ کم اس لیے ڈال رہا ہوں تاں کی آپ اس سٹوری کے مطابق ماسٹر کی سٹوری کو سمجھ سکیں اور جیسی ماسٹر ہولوپسول سے آجاد ہوں گے نا اس کے بعد ہی میں ترند کی ترند ماسٹر کی سٹوری کو ختم کروں گا اور پھر اس کے بعد ہی ہم آنگے سٹوری بڑھائیں گے ٹھیک ہے تو ویڈیو پر آتے ہیں اب اتنی میں یہاں پر چین یاو چلتے ہیں تو وہ دروازہ کھول کر اندر جانے لگتے ہیں اندر ہمارے جان کو دیکھتا ہے کہ وہاں پر بہت ساری کتابیں رکھی ہوئی ہیں لیکن جب ہمارے جان محسوس کرتا ہے تو اسے دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک بھی کتاب نہیں ہے اتنے میں بھی اسے دیکھتا ہے کہ سامنے ایک سپیت کپڑوں میں والا آدمی کھڑا ہوگا ہے اس کے چہرے پر بہت ساری جڑریہ ہیں یا تک کہ اس کی آنکھوں میں بھی بہت ساری جڑریہ ہیں اب اتنے میں جان چلتا ہے تو اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور اسے سمان دینے لگتا ہے مطلب کہ ہاتھ جوڑ کر سمان دینے لگتا ہے اور بھائی وہ آدمی چلتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرا نام جوانگ کونگ ہے لیکن آپ میرے مطر کے بہت اچھے صحصے ہیں اس لیے آپ مجھے اولڈ جوانگ بھی کہہ سکتے ہیں اور بھائی یہ کہہ کر اولڈ جوانگ وہاں پر مسکرانے لگتے ہیں آپ اتنے میں وہ اپنی ٹیبل کی پاس جاتے ہیں اور وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے آپ سے ایک اسکران نکالتے ہیں اور اس ٹیبل پر رکھ دیتے ہیں اب اتنے میں وہاں پر اولڈ جوان کہتے ہیں کہ برطمان میں جوان سمبردائے سے جو کچھ بھی ہوا اسے سائد فلال کے لیے ہمیں بھول جانا چاہیے کیونکہ فلال کے لیے فلم کمپوٹیشن میں کوئی بھی باد نہیں آنی چاہیے حالانکہ وہ ایک بیکار سنگٹان ہے لیکن ہم اسے بعد میں ہی بھی دیکھ سکتے ہیں اب اتنے میں یہاں پر اولڈ جوان کہتے ہیں کہ پچھلی رات تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا میں نے اس کا پتہ لگانے کی کونسس کی تھی لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ کون بیقتی تھا جس نے تم پر حملہ کرنے کی کونسس کی اور بھائی اولڈ جوان کی اس بات پر ہمارا جان بھی بول پڑتا ہے کہ سائد وہ اولڈ موگو تھا اور بھائی جان کے ایسی بات سنگر تھوڑا سا وہ چونک جاتے ہیں لیکن انہیں جاندہ پرک نہیں پڑتا اتنے میں یہاں پر اولڈ جوان کہتے ہیں کہ برتمان میں یاو چین کیا ہولو سول کے حوالے ہے مطلب ہی ہولو سول کے پاس ہے اور بھائی جوان کونگ کی ایسی بات سنگر ہمارا جان وہاں پر سلح لا دیتا ہے اور بھائی سرحلاتی ہی جوان کونگ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا تھا کہ وہ یہی پر رہے لیکن اسے ہمیشہ سے سوہتنٹر رہنے کا سوق تھا اور ساید اس لیے ہولو سول نے اسے نسانہ بنایا کہر کوئی نہیں میں برتمان میں یاو چین کے بارے میں جانکاری لینے کی کونسس کروں گا اور پھر وہ جانکاری میں آپ کو دوں گا حالانکہ ہر سال پلٹاور کے کنگ ایلپنیسٹ ہولو سول پکڑ لیتا ہے لیکن پھر بھی ہم ہولو سول کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پاتے اور بھائی یہ اولڈ جوان نے کہا ہی تھا تب ہی ہول کا دروازہ کھلتا ہے اور دروازے سے تین لوگ اندر آ جاتے ہیں اور یہ تین لوگ تھے کاؤ ڈینگ ڈینگ جوان اور ایک اور بندہ تھا اس کا نام ابھیال بتاؤں گا اب اس کے بعد یہ اندر آتے ہیں اور وہاں پر اولڈ جوان کو سمان دیتے ہیں اب اتنے میں اولڈ جوان ان سب سے کہتے ہیں کہ پلٹاور میں رکھی ہوئی نائن امل کی فلیم کی اوپر اب اس بار ہولو سول کی نجرے ہیں مجھے امید ہے کہ اس بار ہولو سول اسے لینے کے لیے جرور آئے گا اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ سبھی لوگ ہولو سول کے ہاتھوں میں اے فلیم نہیں لگنے دیں گے کیونکہ اگر اے فلیم ہولو سول کے ہاتھوں میں لگ گئی تو ہمیں اس سے بہت زیادہ پریشانی ہو سکتی ہے اب اس کے بعد یہاں پر یہ اور بھی باتیں کرتے ہیں اور بھائیں کاؤ انگ بھی کہتی ہے کہ ماشتر آپ ایسا کیوں نہیں کرتے ہولو سول کو اس میں بھاگی مت لینے دو نا اور بھائی کاؤ انگ کی ایسی بات پر وہاں پر اولڈ جوان کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ یہ پلٹ آور کے نیاموں کے خلاف ہے جو کوئی بھی پلٹ کامپریشن میں حصہ لینے کے قابل ہے اور وہ نیاموں کو مانتا ہے اسے ہم پلٹ آور کے کامپریشن میں حصہ لینے سے نہیں روک سکتے اور پھر کیا اسی روکنے کے ساتھ اے اپیشوڈ بھی ختم ہو جاتا ہے اور ہاں اگر آپ مجھے انسٹراغرام پر فولو کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو لنک دسکرپسن میں ہے تو ملتے ہیں کے لئے بیڈیو ہم تب تک لیٹ کریں بائی